السلام علیکم میرا نام ہے فریحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش وید روشنی آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں ہم انگلیش نیوز پیپر کے ذریعے انگلیش کو بیسک لیول سے سیکھتے ہیں اگر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوپس انفیکٹڈ بائی وائرس یہ کوپس کی بات کہہ رہا ہے یہ ایسے کوپس کو اس کو کہتے ہیں پولیس آفیسرز کو جو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں اس کو کوپس بولتے ہیں وہ انفیکٹ ہو گئے ہیں وائرس کے ذریعے وائرس کون سے کس وائرس کی بات کہہ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی بات کہہ رہے ہیں جو آج کل چل رہا ہے دا پولیس ٹھیک ہے پولیس کی بات ہوئی ہے اور وہ ہیں کیا ہے قوائل لٹرلی کون میں کے اندر ڈال ہے اس نے ایڈورپ اس نے کہا بلکل نزدی اب اون پرپوزیشن کے ذریعے بتا رہا ہے اون دا فرنٹ لائن بلکل فرنٹ لائن مورچے میں سب سے آگے اچھا فرنٹ لائن کس چیز کی ہے اوف پرپوزیشن کے ذریعے بتائے گا بیٹل کی جنگ کی اچھا یہ بیٹل کس کے خلاف لڑی جا رہی ہے اس کے لیے اگینسٹ پرپوزیشن کا استعمال کر رہا ہے اگینسٹا کرونا وائرس کرونا وائرس کے خلاف اب اس کو جوڑتے ہیں اور اس کے پیچھے کی گرامر چیک کرتے ہیں کہہ رہا ہے جو پولیس ہے وہ بلکل جنگ میں سب سے آگے ہے اور یہ جنگ کس کے خلاف ہے کرونا وائرس کے خلاف ہے بلکل سیمپل سا سینڈنس ہے فرنٹ لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو فور فرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے آگے مورچے میں سب سے آگے ہونا ٹھیک ہے اب یہ جنگ کی بات کر رہا ہے اور سب سے آگے کون ہے یہ پولیس ہے جب کلیکٹی نائن ہم استعمال کرتے ہیں تو اب یہ کیسے بتا چلے گا کہ یہاں بھی ہم نے سنگلور وارب استعمال کرنی ہے تو اس کا ایک چھوٹا سے کنسیپٹ ہوتا ہے جب ہم پورے کلیکٹی نائن کو ایک سنگل یونٹ کے طور پر لیں گے تو اس کے ساتھ جو وارب استعمال ہوگی وہ سنگلور ہوگی اور جب ہم بات کریں گے پلورل کی مطلب جب ہم وہاں پہ ان کے گروف پر پیپل کی بات کریں گے ان کے میمبرز کی بات کریں گے تو تب وہاں پہ جو وارب استعمال ہوگی وہ پلورل ہوگی جیسے یہاں پہ جو بات ہوئی تھی وہ پولیس آر استعمال ہوا تھا یہ پوری پولیس کی بات نہیں کر رہا چکنی بھی پولیس تھی ملک میں وہ ساری پولیس کی بات نہیں کر رہا پولیس کے اندر جو اس کے میمبرز تھے ان کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کیا وہاں پہ پہ پلورل ورپ لگا دی جیسے ایک 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 زیمپل کو دیکھیں تب پولیس وار رننگ بہائنڈ تھیوز یہ جو پولیس تھی وہ دور رہی تھی کس کے پیچھے دور رہی تھی بہائنڈ پرپوزیشن کے ذریعے بتا رہا ہے چوروں کے اچھا اب یہ پوری کے پوری پولیس دور رہی تھی جتنی بھی ملک کی ساری پولیس ہے وہ سب کی سب ان چوروں کے پیچھے دور رہی تھی نہیں پولیس کے میمبرز جو تھے نا دو لوگ تین لوگ چار لوگ جو ہوں گے وہ تھیبز کے پیچھے دور رہے تھے اب جب میں یہاں پہ بات کروں گی جب ہم اس کولیکٹیو نام کو ریپلیس کر سکیں میمبرز آف تا پولیس کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ورپ آئے گی وہ پلورل آئے گی جیسے the members of police were running behind thieves کون دور رہے تھے members دور رہے تھے پولیس کے کس کے پیچھے چوروں کے پیچھے تو اب یہاں پہ کس کی بات ہوئی ہے members کی بات ہوئی ہے اور کس کے پولیس کے now up the risk اب یہ risk کی بات کر رہا ہے خطرات کی بات کر رہا ہے اچھا یہ جو کون سے risk ہے inherent اندر ہیں in that role اس role کی بات کر رہا ہے that role means یہ پولیس رول کی بات کر رہا ہے are becoming وہ بن رہے ہیں evident واضح اب اس کو دیکھے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو risk ہے جو اس رول کے ساتھ جڑے ہیں وہ اس وقت کیا بن رہے ہیں evident ہو رہے ہیں ظاہر ہو رہے ہیں inherent inherent کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ingrained deep rooted fundamental بلکل ساتھ جس کو کہتے ہیں نہیں ہے مطلب جڑے ہوئے ہیں بلکل اس کے deep roots لگتے ہیں اب یہ اس رول کی بات کر رہا ہے رول کس چیز کا ہے پولیس رول کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو risk ہے وہ inherent deep rooted ہے evident evident کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ clear ہے apparent ہے واضح ہے صاف ہو رہی ہے سب کو نظر آ رہی ہے it emerged وہ سامنے آیا ٹھیک ہے کب on proposition کے ذریعے بتا رہا ہے day اس دن کا دن کا بتا رہا ہے کہ کب یہ emerged ہوا monday کے روز that یہ کہ at least come as come at least کا مطلب ہوتا ہے come as come fifteen یہاں پہ fifteen adjective ہے policeman اب fifteen policeman کی بات کہا رہا ہے کس city میں in کراچی کراچی میں قومے کے بات چکر ہیں mainly یہ جو policeman تھے یہ پندرہ policeman تھے mainly خاص طور پر constable سے اور کیا تھے head constable سے constable سے یا head constable سے have tested وہ یہ جو policeman ہے ان کو کیا test کیا کیا وہ approved ہو گئی ہے کس چیز کے لیے پوزیٹیو for the COVID-19 کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ جو بات ہے یہ سامنے کب آئی یہ کس وقت سامنے آئی یہ آئی منڈے کے روز یہ کہ جو پندرہ policeman تھے وہ approved ہو گئے ہیں positive کس کے لیے COVID-19 کے لیے جس میں جو mainly ہے نا یہ policeman constable شامل ہیں اور head constable شامل ہیں یہاں پہ 15 جو ہے adjective ہے policeman noun in preposition اس کے بعد preposition کا object ہے جو noun ہوتا ہے pronoun ہوتا ہے یا gerund ہوتا ہے اس کے بعد استعمال ہوا ہے have tested مطلب have plus v3 مطلب کیا ہو چکا ہے یہ کام ہو چکا ہے یہ جو tested ہے یہ approved ہو چکے ہیں یہ سامنے آ چکی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں positive ہیں جب کوئی test positive آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو test جس چیز کے لیے کروایا گیا تھا وہ چیز انسان کے اندر add positive ہے of them ان میں سے only one case was detected صرف ایک case تھا وہ detect ہوا in march مارچ میں while جب the rest have been confirmed جو باقی کی تھے وہ confirmed ہوئے کب کی ڈیوریشن کے اندر وہ کیا کہہ رہا جتنے بھی یہ cases کی بات کہہ رہا ان میں سے صرف ایک case تھا مارچ میں ڈیٹکٹ ہوا اس کی نشاندہ ہی کب ہوئی اس کی مارچ میں ہوئی اور جو باقی کے cases تھے وہ پچھلے 20 دن اندر کنفارمڈ ہو گئے یہاں بھی کنٹراسٹ کو شو کرتا وائل کے ساتھ بھی کنٹراسٹ کو شو کرتا آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک چیز ہی ہے وہاں دوسری چیز کہیں اور جیسی ہے جیسے وائل ہی اپریس ستا پور وہ کیا کرتا اپریس کرتا گریبوں کو آئی لاب مطلب بلکل اپریس اور کنٹراسٹ ہو رہا ہے دونوں سٹیٹمنٹ میں وائل شی ہیٹ سانیمل جہاں وہ نفرت کرتی ہے مطلب ایک سائٹ پہ ہیٹ ایک سائٹ پہ لاب ایک چیز بلکل اپریس دوسری بلکل اپریس تو ایسی چیز کو بنانے کا میتھڈ کیا وائل اور ویرس کے بات کے آتی ہے پرنسیپل کلوز اب دیکھو یہاں پہ کہہ رہا ہے جہاں ایک چو چیز تھا وہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا مارج میں اب یہاں پہ لگا کہ بطا رہا ہے کہ جو باقی تھے وہ کب ڈیٹیکٹ ہوئے پچھلے بیس دن کی ڈیوریشن میں مطلب کنٹراس کہنا تھوڑا ڈیوریشن ہو جاتا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے پیسی وائز ہے یا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے یہ فورمولا سامنے رکھیں ہیز بین ہیب بین کے بعد اگر ناؤن یا ایڈیکٹیو آجائے تو کیا ہوگا پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا ہیز بین ہیب بین کے بعد اگر بار کی تھرڈ فورم آجائے تو وہ کیا ہوگا پیسی وائز کا سرکچر ہوگا اور اگر ہیز بین کے بار بار آئی انجی میں لگ جائے تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کا سرکچر ہوگا اب یہاں پر کون سرکچر استعمال کیا گیا یہاں پر یوز ہوا ہے بین پلاس وی تری مطلب یہ پیسی وائز کا سرکچر استعمال ہوگا ٹیسٹ کیریڈ آؤٹ جو ٹیسٹ تھے وہ کیریڈ آؤٹ ہوئے ایکسی کیوٹ ہوئے کس کے اوپر اون پر پرپوزیشن کے زریعہ بتا رہا ہے انفیکٹ کوپس فیمی میمبر جو لوکوپس تھے جو جو انفیکٹ تھے ان کی جو فیملی میمبر تھے ان کے اوپر بھی یہ ٹیسٹ تھا کیریڈ آؤٹ ہوا اور کولیگ کے اوپر بھی ہوا جو ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے اب یہ جو ٹیسٹ ہے انڈیکیٹ وہ انڈیکیٹ کر رہے کیا چیز انڈیکیٹ کر رہا کس چیز کی نشاندی کر رہا آن ورڈ لوکل ٹرانس میشن کہ یہ آن ورڈ کا مطلب کیا ہوتا آگے کی طرف یہ مزید لوکلی طور پر ٹرانس میٹ ہو ہے یہ لوکلی ٹرانس میشن کی طرف اشارہ کر رہے ہے کہ ٹیسٹ تھے انفیکٹ کوپس فیملی کے اوپر ہوئے ان کے جو میمبر و کولیگ سا ان کے اوپر یہ ٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ لوکل ٹرانس میشن ہوئی ہے مقامی طور پر یہ ٹرانس میٹ ہوئے ہیں امان ٹونٹی ٹو ریالیٹی آف تیس پولیس مین اب وہ کہہ رہا ہے بائیس ریالیٹی بائیس رشتیدار اور آف تیس پولیس من ان پولیس من کے یہ کون پولیس من جن کے اوپر یہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ایٹ ہائیٹ ہائیٹ ٹیسٹ پوزیٹی جو ایٹ آٹ ہیں وہ کہ ہمیں پوزیٹی نکلے ان کے اندر بھی یہ کوب نائنٹین پایا گیا ایک کولیک آف این ایڈر انفیکٹی کوب ہیز آلسو کم ڈاؤن ویڈ آئیرس اب یہ کولیک کی بات کہہ رہا ہے جو ایک کولیک تھا آف این ایڈر انفیکٹی کوب جس کا جو آرریڈ انفیکٹ ہو چک ہے اس کا کلیک تھا وہ بھی کیا ہوا ہیز کے بات جو ناؤن استعمال ہوتا وہ پلورل فارم میں استعمال ہوتا این ایڈر جہاں بھی استعمال ہو اس کے بعد جو ناؤن ہوتا وہ سنگلر ہوتا یہ یاد کیسے رکھنا ہے یہ اس طریقے سے یاد رکھیں کہ این ایڈر میں آتا ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے اے اور این کے ساتھ سنگلر فارم استعمال ہوتی ہے تو سنگلر ناؤن ہوتے تو یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اگر آپ اس طریقے سے یاد کرو گے یہ ہم پہ این ایڈر ہوا ہے اور ساتھ کوب کی بات ہوئی ہے جو مزید ٹیس تھے نا ان کے جو ریزر ان رتائج ہیں ان بھائیں ہیں کوویڈ نائنٹین پہ ان کو کیا کیا ہے ہیب بین سنٹ ان کو بھیج دیا گیا ہے پھر پیسیو سٹرکچر لگ گیا ہے پریزن پرفیک کا کہاں بھیجا گیا ہے ٹو آئیسولیشن وار ایسی وار جو کے الگ دھلگ رکھی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے ان ویریس سٹی ہوسپیٹل بہت سارے شہری ہوسپیٹل میں تو کیا بات کر رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے جو ریزرز تھے مزید ٹیسٹ کے وہ ابھی انتظار میں ہیں مطلب کہ جو ریزرز آنا ہیں باقی کے لوگ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں اور جو افیکٹیڈ پولیس میں انتھ ان کو فوری طور پر انہیں سینڈ کر دیا آیسولیشن وار میں اب کہہ رہا ہے لاؤ انفرسمنٹ اوفیشلز وہ اوفیشلز جو کنون نافذ کرتے ہیں آرین ایکسٹر اوڈنری ورنری سیٹویشن وہ کیا ہے ایکسٹر اوڈنری کا مطلب کیا ہوتا ہے نہائی بے حد ورنری سیٹویشن پہ مطلب کہ وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس چیز سے ایف ایکسٹ ہو جائیں پولیس والوں کی بات کر رہا ہے کہ رسک کے اوپر ہیں خاص دور پر ان آور کیوٹک اربن سینٹر شہری سینٹر جو بہت ہی کیوٹک ہے مطلب جو بہت زیادہ بھیر سے بڑے میں بد نظمی کی حالت میں مطلب ادھا مچا ہو ہے کوئی نظام مہا پہ مجود نہیں ہے ایس جیسا کہ ترائیب کوشش کرتے ہیں کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایمپلیمنٹ وات کسی اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن اوڈر جو لوگ ڈاؤن کے اوڈر سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ انفورسمنٹ اوفیشل ہیں وہ نہائید بلنریبل سیٹویشن پہ وہ ایسی سیٹویشن میں ہے کہ وہاں پہ کسی بھی ٹائم وہ اس خطرے کی لبیٹ میں آ سکتے ہیں جس کے لئے وہ کھرے خاص طور پہ وہ کہہ رہا ہے جہاں پہ کوئی نظام مجود نہیں ہے اور ان لوگوں نے کیا کرنا ہے لوگ ڈاؤن اوڈر ایمپلیمنٹ کرنے تو ویلنریبل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سیلی نمس جو ہیں وہ یہ ہیں سسیپٹیبل ڈیفنس لیس ایکسپوز جب بندہ ایکسپوز ہو جائے کسی چیز پہ تو بہت چانسز ہے کہ وہ بندہ اس کے اثر میں آ سکتا ہے ایکس اوڈر 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 بیہت 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 کوئی وہاں پہ کوئی ڈسسپلن نہیں ہے وہ سامنا کرتے کس کے ساتھ پبلک کے ساتھ ڈیریکٹلی بلکل سامنے آمنہ سامنے اب پبلک اب یہ کون سی پبلک ہے یہ پبلک ہے جن کے ساتھ وہ کیا رکھتے ہیں ایسا ریلیشن شیپ جو کہ بہت ہسٹائل ہوتا ہے جو کیا ایڈورس ہوتا ہے انٹا کون اسٹک ہوتا ہے مطلب کہ دونوں میں نفرت ہوتی ہے ڈیل کے ساتھ جو آتا ہے جب وہ کسی چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب بھی ڈیل کرتے ہیں سامنا کرتے ہیں پبلک کے ساتھ تو اور یہ پبلک ریسیٹیزنز کی بات کہ ریسیٹیزنز ریسیٹیٹفول ہیں وہ about their ریسٹرکٹید موبیلیٹی اس بارے میں جو ان کی موبیلیٹی جو ہے جو ان کی نکلو حرکت ہے وہ بہت ریسٹرکٹیٹ ہو چکی ہے کہ ان کو بہت کم باہر آنا جانا ہے نکلو حرکت کرنی ہے کس کے ساتھ ٹریڈیشنل مطلب تو یہ روایت بن گئی ہے نا انفورچونیٹلی بدکسمتی سے آفن ویلیٹ بھی ہے لیک آف مطلب ان کو ٹرس نہیں ہے ٹرس کی کمی ہے پولیس پولیس میں میکس فور سم فرود انکاؤنٹر تو اس بجا سے کیا ہوتا ہے جو انکاؤنٹر ہوتے ہیں جو آمنہ سامنا ہوتا ان کا وہ ہوتا ہے فراوڈ وہ ڈس ٹرس ہوتا ہے کیا بات ہو رہی ہے کہ جو مینی سیٹیزن ہیں وہ پہلے بات ریس سنٹ فول ہیں اس بات اندر اندر گسہ بھرا ہو ہے ان کو رس ٹرکٹ کر دیا گیا ان کی مویلیٹی یہ لنگٹ کرتا اس ٹرڈیشن سے مطلب ایک روایت بن چکی ہے اس نے کہا کہ پولیس کے اوپر ٹرس نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ چیز کے وہ پولیس کے اوپر ٹرس نہیں ہے یہ دو چیزیں کیا کرتی ہیں میکس فور سم فراوڈ انکاؤنٹر اس وجہ سے پولیس چیز کس سے کنیکٹ ہے وہ اس چیز سے کنیکٹ ہے ٹرڈیشن کا مطلب ہے روایتی لو انفرس میٹ اوپریشل جو بھی کنون نافذ کرنے والے اوپریشل سے انکو کیا کرنا پڑے گا مینٹین کرنا پڑے کس چیز کو آرڈر کو دیوری لگا کے دیوری کیا پرپوزیشن ہے کس دوران راشن ڈسٹریبیشن آپریشن کے دوران جو بھی آپریشن سوکے جہاں راشن کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اس آپریشن کے دوران بھی انکو کیا کرنا پڑے گا اکلا چیز مینٹین کرنا پڑے گا آرڈر جہاں لارج نمبر ریس جہاں بڑی داد میں جو ریس 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 کرنے والے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ جو لاؤ انفورس مینٹ اوفیش ہیں ان کو یہ راشن ڈسٹریبیوشن جو سینٹرز بنی ہے اس دوران بھی منٹین کرنا پڑنا ہے آرڈر کو اور وہاں پر لینے والے کون رسی پین سکون سے ریس 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 جو یہاں بھی گرامر کریں پر استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا پڑے گا کوئی کام کرنا پڑے گا اگر مطلب کہ اس کو ورک ہارڈ کرنا پڑے کام اب بھی بات کری ہوں یہ بیل یا بود have to work hard تو اس کا مطلب کیا ہے میں future کی بات کرے ہوں پر have to کے ساتھ جو بود لگ گیا مطلب فیوچر اس کو ایسا کام کرنا پڑے گا لیکن جب میں یہ کہ کہ he has to work hard مطلب میں اب بات کری ہوں اور یہ اب بات کریں راشن ڈیسٹریبیشن آپ پریشن سٹارٹ ہوا ہو ہے اس تران اس کو بھی مانٹین کر نا آرڈر کو دی آر ڈیپیوٹیڈ ان کو کیا جاتا پوائنٹ کیا جاتا ہے کو آرنٹین سینٹر جہاں پر کسی بیماری کی وجہ سی لوگوں کو سپرائٹ کر دیا جاتا ساتھ ساتھ پریونٹ کرنا سسپیکٹی کرونا وائرس کو ان پیشن کو سسپیکٹی کرونا وائرس ہو سکتا کس پاس پریونٹ کرنا چھوڑ 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 چیز کو دی سائر 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 سوچیں ان کی ڈیوٹی کتنی ٹاف ہیں راشن سینٹر میں بھی ان کو مینٹین کرنا ہے اوڈر اور کوارنٹین سینٹر کی بات کر رہا ہے جہاں پہ جو کرونا وائرس پیشن مجود ہیں اب اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ ان جگہوں کو چھوڑ کرنا جائیں اس جگہ پہ بات کر رہا ہے کہ وہ پوائنٹ کیا گئے ہیں کوارنٹین سینٹر میں تا کہ وہ پریونٹ کر سکیں سکسپیکٹی کرونا وائرس پیشن کو چھوڑ کرنا چاہے ٹیپیوٹ کا مطلب کیا پوائنٹ ٹوانٹین کا مطلب کیا بیماری کی وجہ سے در جب کسی ایسے سینٹر جس میں بیماری کی وجہ سے لوگوں کو سپرٹ کر دیا جائے یہاں پہ پروم پرپوزیشن پرپوزیشن کے دیس پیپر اس پیپر میں ڈان کی بات کریا فاؤنٹ اس نے پایا ہزاروں کوپس دیپلوئے کر دیا گئے تھے دوران کراچی کراچی میں ویڈاوٹ ٹریننگ ٹریننگ کے بغیر ایڈیویٹ پرسنل پروٹیکشن ایکوئیمنٹ کے بغیر کہہ رہا ہے مزید کہ ایک ریپورٹ جو اسی نیوز پیپر میں آئی تھی اس نے یہ دیکھا تھا اس نے فاؤنٹ کیا تھا کہ جو ہزاروں پولیس والے ہیں وہ دیپلوئے کر دیا گئے تھے لوگ نام ڈیوٹی پر کراچی میں کس کے بغیر ویڈاوٹ پرپوزیشن کے زیریعے بطا رہا ہے ٹریننگ کے بغیر اور کس کے بغیر ایڈوکیئٹ پرسنل پروٹیکشن ایکویمنٹ ایسا ایکویمنٹ جو ان کی پرسنل پروٹیکشن کر سکتا اس کے بغیر ان کو کیا کیا تھا ڈیپلوئے کر دیا تھا ڈیوٹی کے اوپر مور اوپر کا مطلب کیا مزید کہ ایک ریپورٹ آئی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ ہزاروں جو پولیس والے تھے ان کو بغیر ٹریننگ کے پرسنل پروٹیکشن ایکویمنٹ کے ڈیوٹی کے اوپر مطیئن کر دیا تھا ڈیپلوئے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یوز میلانا کام پر لگانا کسی کو مور آور کا مطلب کیلئے مور آور مطلب مزید اچھا ایک ہوتا ہوتا ہے پرسنل ایک ہوتا پرسنل تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ایک ڈیفرنس تو یہ ہے کہ اس میں آتا ہے اور اس میں ڈیویل ہے نہیں پرسنل جو ڈیویل والا ہوتا ہے پرائیویٹ اور جو ہوتا پی ای آر ایس ڈیویل یہ والا جو پرسنل ہوتا ہے اس کا مطلب سٹاف ایمپلوئیز یہاں پرسنل 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 کیا کیا ہوتا پنجاب پنجاب میں پنجاب میں بھی وہ کہہ رہا ہے پرسنل گورنمنٹ ہیڈ بائی دا فرس ویک اپریل کہہ رہا جو اپریل کا پہلا ہفتہ تھا نا اسے پہلے پہلے کیا ہوتا پروائیٹ کیا only 5% آف تا پرسنل پروٹیکشن ایکویمنٹ صرف 5% اس نے پرسنل جو پروٹیکشن ایکویمنٹ تھے وہ پروائیٹ کیا دا جو کہ پولیس نے ریکویس تیر اور یہ وہ پی پی ایز تھے جو کہ پولیس نے ریکویس کیے تھے کیا کہہ رہا کہہ پنجاب میں بھی پروینش پروٹیکشن ایکویمنٹ تھے جو کہ پولیس نے ریکویس کیے تھے یہ پہ دیٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کون سے پرسنل پروٹیکشن ایکویمنٹ تھے یہ اس کو ڈیفینیٹ کر رہا ہے اس بات کو کوپس آلسو رن آئی آئیٹن ریسک آف انفیکشن جو کوپس آن ریپیٹ کر رہا ہے لیکن دوسرے بیسے کر رہا ہے وہ بھی انفیکشن کی لپیٹ میں آسکتے ہیں کیونکہ they work in teams they travel together and often share utensils اور اکثر کھتے ھائیٹنسل جو بات سپانی پیتے سب چیزی شیئر کرتے ہیں وائل جب کی ویپن چینج ہنڈ اور جو ویپن تبدیل کرتا ہاتھوں مطلب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ دوسرے ہاتھ تیسرے ہاتھ میں ہر نیو شیفٹ بگن ہوتی کہہ رہے جو کوپ ہوتے ہیں سب سے زیادہ بلنا ریبل ہیں اس انفیکشن کے کیونکہ وہ ٹیمز میں ورک کرتے ہیں ٹریبل کرتے کٹھے utensils کو شیئر کرتے ہیں ویپن کو چینج کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ رن کرتے ہیں ہائی ریسک آف انفیکشن کو رن تا ریسک آف سامتھنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ ہی ہے بلنا ریبل ہو نا ایکس پوز ہو نا مطلب کہ آپ بہت جلدی اس ریسک کے لپیٹ میں آ سکتے ہوں اس کے شکنجے میں آ سکتے ہوں جب تک پروٹیکٹی میئر ایسی میئر جو کہ پروٹیکٹی ہیں حفاظتی میئر جو ہیں اور سٹرنگ چنٹلی ابزورب جب تک اس کو بہت سکتی سے ابزورب نہیں کیا جائے گا اس کو لگا استعمال نہیں سپرائٹ پھیلاؤ کس کے درمیان بیٹوین کو لیکس اور بیون مطلب کہہ رہا ہے کہ جب تک سکتی سے ابزورب نہیں کی جائیں گی ان کو استعمال میں نہیں لائے جائے گا تو یہاں پہ بہت سارے رستے ہوں گے جس کے ذریعے جو وائرس پھیلے گا کو لیکس کے درمیان میں اور بیون جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں یہ وائرس پھیلے گا ایوی نیوز کا مطلب کیا ہوتا اس کا مطلب پات پیسی چینل مطلب اگر کوئی پرسن ہے وہ انفیکٹ ہو گیا وہ جہاں جہاں جائے گا ساتھ ساتھ اس وائرس کو لیتا ہوا جائے گا آج کے ایڈیٹوریل تھوڑا ایزی تھا مطلب میں کہوں گی 5 8 10 اتنا ڈیفیکل نہیں تھا یہ بگنرز کے لیے تھا لیکن اس میں کونسپس بہت زیادہ تھے جیسے کولیکٹیو ناؤن کا ذکر کیا گیا یہاں پہ پیزن پرفیک پیسیل سٹرکچر کہاں پہ استعمال ہوتا ہے پیزن پرفیک کنٹینیوز کہاں پہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوئی اس میں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں جانے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ